بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہلا فرینڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو شفون پر فراک سکاؤں گی اور آج کل اس کا بہت جدہ ٹرینڈ ہے تو سب سے پہلے میں نے یہ شفون کا سوٹ لیا ہے اور اس کے بعد آپ نے کپڑے کے عرض کو چیک کرنا ہے کہ آپ کے کپڑے کا جو عرض ہے وہ کتنا ہے اس کے بعد آپ نے جو سٹیپ کٹنگ کرنے ہیں آج یہ جو فراک میں بنا رہی ہوں اس فراک کو آپ نے بیبی کے لیے کسی بھی سال کی بچی کے لیے یا اگر آپ نے بنانا چاہیں ینگلز کے لیے ان کے لیے بھی بنا سکتی ہیں بہت زیادہ بردست لگتی ہے اس کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے تو جتنا آپ کے کپڑے کا عرض ہے تقریباً پونے دو میٹر جو ہے وہ اس کا عرض ہوتا ہے اور میں نے ساڑھے چینج کی ایک پٹی کٹنگ کی ہے سب سے پہلا سٹیپ جو ہمارا ہے ٹھیک ہے جتنا آپ کا عرض ہے وہ آپ نے سارا اس کو رکھ لینا ہے اس کے بعد دوسرا سٹیپ جو کٹنگ کرنا ہے تو آپ نے اس کی چوڑائی کو کم کرنا ہے سب سے پہلے چوڑائی آپ نے سارے رکھ لینی ہے لیتنے آپ کے کپڑے کا عرض ہے اس کے بعد آپ نے تقریباً اب یہ دیکھیں میں کپڑے کا عرض جو ہے وہ چیک کر رہی ہوں تو یہ بہت زیادہ میرا عرض ہے تو اب میں نے اس کو تقریباً دس سے پندرہ انچ تک دوسرا سٹیپ جو پلینا ہے تو کم لینا ہے ٹھیک ہے تاکہ جب ہم اس میں ہاتھ سے کس کا کہ ہم چونٹ ڈالیں گے تو جب ہم اس میں چونٹ ڈالیں گے تو ہمارے چونٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اچھے بنیں گے اس کے بعد تیسرا سٹیپ میں نے کٹنگ کرنا ہے وہ بھی ساڑے چینج کا یہ فراغ جو میں بنا رہی ہوں یہ بیسے تو میں دس سے وارہ سال کی بچی کا بنا رہی ہوں لیکن آپ اس کو دو سٹیپ میں بھی بنا سکتی ہیں چار سٹیپ میں بھی بنا سکتی ہیں ٹھیک ہے جتنے سٹیپ آپ بنائیں گی اتنی زیادہ اچھی اس کے لک بنے گی تو میں نے چار سٹیپ لیے ہیں تقریباً چوڑائی میں نے ان کی ساڑے لمبائی جو ہے وہ ساڑے چھے چینج رکھی ہے اور اس کے بعد چوڑائی جو ہے وہ آپ نے جو سب سے پہلا سٹیپ لینا ہے اس کی تو جتنا آپ کا گھیرہ آپ نے وہ سارا رکھ لینا ہے اس کے بعد آپ نے دس سے بارہ انچ تک ایک ایک سٹیپ کی چوڑائی جو ہے وہ کم کرتے جانے ہیں آپ دیکھیں یہ میرا تیسرا سٹیپ ہے اور جو سب سے اینڈ پہ میں سٹیپ کٹنگ کروں گی یہ میرا سٹارٹ کا سٹیپ ہے جو ہمارا سب سے اوپر آئے گا تو اب یہ دیکھیں یہ تقریباً سائز سے اٹھائز انچ تک ہے تو میں اب اس کو پہمائش کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں اب جو میں گھگری پیٹی کے ساتھ ہمارا جو سٹیپ لگے گا اس کی چوڑائی تقریباً سولہ سترہ ہنچ تک میں لے رہی ہوں تین سٹیپ میں بھی آپ اس فراک کو بنا سکتی ہیں لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا آپ تھوڑے زیادہ سٹیپ بنائیں گی اب جیسے آپ آپ نے اپنا بنانا ہے تو پھر آپ نے اس کو تین سٹیپ میں بنانا ہے یہ انگلز کے لیے اور اگر بیبی کے لیے بنانا ہے تو پھر آپ اس کو چار سٹیپ میں بنائیں بہت اچھی اس کی لک بنے گی اب یہ میرا سب سے پہلا سٹیپ ہے اس کے بعد اب میں آپ کو دوسرا سٹیپ جو ہے وہ دکھا رہی ہوں کہ میں نے اس کو کتنا کم چوڑا لیا ہے اب یہ دیکھیں اگر آپ اس کو برابر برابر رکھیں گی تو پھر آپ کی چنٹ کا حساب جو ہے وہ خراب ہو جائے گا تو آپ نے ان کو جیسے سب سے پہلا میں نے تھوڑا سا کم لیا ہے اس کے بعد تھوڑا زیادہ اور اس کے بعد اس طرح دس سے پندرہ انچ تک آپ نے اس کو فرق جو ہے وہ کرنا ہے تاکہ آپ کی چنٹ جو ہیں وہ اچھے بنیں پھر آپ نے ایک ایک سائیڈ پر ان کو باریک باریک جیسے ہم کناری فول کرتے ہیں ایسے کر لیں یا لیس وغیرہ بھی لگا سکتی ہیں لیکن میں پیکو بنواؤں گی جس جو کپڑے میں آپ کی شیڈ آ رہی ہے فرق جو ہے وہ بہت زیادہ ڈمی پر اکثر انہوں نے ڈسپلی کی ہوتے ہیں تو میں نے بھی یہ وہی سے فرق دیکھا ہے مجھے بہت پسند آیا تو میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ اس کا ایڈیا شیئر کروں اس کے بعد جب ہم نے وہ میں نے گھگری کہ اپنے سٹیپ آپ کو دکھائیں ہیں اب جب باڈی کے لیے آپ نے پیس لینا ہے تو اس پر بھی ہم نے اسی طرح الاسٹک جو ہے وہ میں لگاؤں گی تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے جو میں نے فرنٹ کے لیے پیس لینا ہے وہ تھوڑا زیادہ آپ نے رکھنا ہے تو جو باڈی کے لیے لینا ہے اس کی چوڑائی کم لیں گے اب یہ سٹیپ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اب جتنی آپ کی باڈی کی لمبائی آپ نے رکھنی ہے دس انچ یا گیارہ میں گیارہ انچ تک باڈی کی لینڈ جو ہے وہ لے رہی ہوں کیونکہ یہ بچی کا فرنٹ ہے اگر آپ نے یہ انگلز کے لیے بنانا ہے تو آپ نے تیرہ انچ تک باڈی کو تیار رکھنا ہے چودہ انچ آپ نے اس کو لمبائی کے رکھ لینا ہے اور چوڑائی کے رکھ تقریباً ایک گز تک کیونکہ پھر آپ نے جب اس میں الاسٹک ڈال لی ہیں تو وہ آپ کا کم پڑ جائے گا اس کے بعد یہ میرے پاس بیک کا پیس ہے یہ کپڑا جو ہے وہ میں بیلٹ کے لیے استعمال کروں گی اگر آپ نے سمپل بازو بنانے ہیں یا فرل والے بنانے ہیں تو وہ آپ کی اپنی چوائز ہے لیکن اگر جیسے اب میری جو فرل والی فراغ ہے تو اوپر بھی میں نے اسی طریقے سے اس کو سیٹ کیا ہے کہ چونٹ جو ہیں وہ ہمارے اچھے بنے اوپر والی باڈی پر بھی تو بازو پر بھی میں اسی طرح الاسٹک ڈالوں گی تو آپ نے چوڑائی کے رخ جو ہے وہ کپڑا زیادہ رکھنا ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ ہیلڈی ہیں سمارٹ ہے نارمل ہے آپ نے اپنے حساب سے ہی کپڑے کی چوڑائی جو ہے وہ رکھنی ہے پھر چار سے پانس ٹیپ جب ہم الاسٹک کے لگائیں گے تو ہمارے چوڑائی جو ہے وہ کم ہو جائے گی میں نے اس کو لمبائی اور چوڑائی دونوں رخ زیادہ لیا ہے کیونکہ الاسٹک ڈالنے کے بعد پھر میں اس کی کٹنگ ڈالوں گی بازو آر مول کی تو اب یہ دیکھیں یہ میں نے بازو کے لیے لیا ہے ٹھیک ہے تقریباً 18 اس تک اس کی لیند ہے اور چوڑائی بھی میں نے اس کی تھوڑا اس کو کھولائی لیا ہے تاکہ ہمارے بازو کے جو جب ہم الاسٹک ڈالیں تو بازو کی شیپ اچھی بنیں اب دیکھیں جو میں نے فریل کے لیے کپڑا کٹنگ کیا تھا اب میں نے اس کو پکو بنوائی ہے اور اس طریقے سے ہاتھ سے کس کا کر میں چونٹ جو ہے وہ ڈال رہی ہوں اب جو میرا سب سے نیچے والا حصہ ہے اس پر میں نے ابھی یہ دیکھیں بلکل سمپل ہے اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا میں نے ایسے چونٹ ڈالیں اور اوپر جو ہے وہ میں اس کے ایسے اس کو رکھتی جا رہی ہوں اور سلائی کو لگاتی جا رہی ہوں اب دوسرے سٹیپ پر آپ کو اوپر والی سائیڈ پر پکو بھی نظر آ رہی ہوگی لیکن نیچے والی سائیڈ پر کچھ بھی نہیں ہے اس پر آپ کناری بھی بنا سکتی ہیں پکو بھی بنوا سکتی ہیں لیس بھی لگا سکتی ہیں وہ آپ کی اپنی چوائز ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ دوسرا سٹیپ ہے اب دوسرے سٹیپ پر بھی میں اسی طرح ہاں سے کس کا کہ میں نے چونٹ ڈالیں اور پھر دیسرے سٹیپ کے ساتھ میں نے اس کو ایسے رکھ تھوڑا تھوڑا سائیڈ سے اگر آپ کے چونٹ نہ بھی آئیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ نے کوشش یہی کرنی برابر برابر آئیں اب یہ دیکھیں میں نے سائیڈ سے چونٹ تھوڑے کم ڈالیں کیونکہ سائیڈ کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا چونٹ جو ہے سینٹر میں زیادہ اچھے لگتے ہیں اب یہ دیکھیں تیسرا سٹیپ میں نے لگایا اس کی لک بہت اچھی بنتی ہے آپ اس کو اپنی فنکشن کے لئے بھی آپ اس فراغ کو بنا کر پہنے تو یہ بہت اچھی لگتی ہے تو سائیڈ کی فیٹنگ کی سلائیں جو ہے وہ لگا رہی ہوں میں اس کو دکھاتی ہوں کہ اس کی لک کتنی اچھی بنی ہے یہ دیکھیں اب اس کے نیچے جو لائننگ کے لئے کپڑا لینا ہے وہ میں نے اٹل لی ہے کیونکہ اٹل میں بھی لچک ہوتی ہے اور یہ شبون کا کپڑا ہے اس میں بھی لچک ہے تو شمیز آپ نے جیسے ہم جونٹ والی فراگ کٹنگ کرتے ہیں اسی طرح ہا آپ نے شمیز کا کپڑا اسی طرح لینا ہے چوڑائی جتنی شمیز کی ہے وہ میں نے ساری رکھی ہے اس کے بعد اب یہ فرنٹ کے لیے پیس ہے اور دوسرا بیک کے لیے کناری میں نے کٹنگ کر دی ہے ٹھیک ہے اب میں نے یہ چیک کرنا ہے کہ میری لیندھ جو ہے وہ فراگ کے کتنی ہیں تو آپ نے اس کو ایک سی ڈیڈ انچ کم ہی رکھ ہے میں اس پر بی پی کو ہی نیچے والی سائیڈ پہ میں اس پر بی کو بنواؤں گی اس کے بعد یہ میرے پاس بازو کو کپڑا ہے چوڑائی دیکھیں میں اس کی 18 تک لی ہے اور لیندھ بھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں جب آپ نے پھرکی میں الاسٹک ڈالنی ہے تو آپ نے اس کو کھیچ کرنے ڈالنا ٹھیک ہے ہلک ہلک ہاتھ سے بلکل آپ نے اس کو رکھ ہے اب یہ دیکھیں تین پانچ سٹیپ آپ زیادہ بھی لگا سکتی ہیں سٹیپ پھر اس کے لیے آپ کو لیندھ اور چوڑائی دونوں چیزیں آپ کو کریں گی تو یقینا آپ اچھے سے اس کو بنا پائیں گی اب یہ دیکھیں یہ میرے بازو ہیں اب جتنی آپ کی بازو کی لیندھ ہے آپ اس حساب سے رکھ سکتی ہیں اب آگے آپ اس کو کناری بھی بنا سکتی ہیں اور پی کو بھی بنوا سکتی ہیں اگر کوئی لیس اس لے لیا تھا احتیاطا تاکہ ہمارے الاسٹک ڈلنے کے بات بازو میں کوئی مسئلہ نہ بنے چھوٹے بڑے بھی ہو جاتے ہیں اکثر اب جو میرے پاس باڈی کے لیے پیس تھا جو میں نے فرنٹ کی باڈی بنانی ہے اس پر بھی میں اس طرح الاسٹک ڈال رہی پھر کی میں نے اس کو نیچے سائٹ پہ ڈال ہوا تو دیکھیں اس طرح چھوٹ بن رہی ہے اگر آپ سیمپل باڈی لگائیں گی تو زیادہ اچھے نہیں لگے کیونکہ نیچے کا جو ہمارا گھاگری کا سٹائل ہے وہ اس طریقے کا ہے اب میں نے پہلے اس کو چیک کی ہے کہ میری جو باڈی کی چڑھائی ہے وہ کہاں تک پوری ہو سکتی ہے پھر دوبارہ میں نے اس کو چونٹ جو ہیں وہ ڈالے ہیں پھر اس کے بعد میں نے اس پیس کو دوبارہ جو کپڑا میرے پاس تھا اس پر میں نے ایسے الاسٹک جو ہے وہ لگا دی گئے تا کہ جب میں اپنے اچھا میں نے اس کو آرم ہول یا کٹنگ شٹنگ ابھی ہماری کچھ بھی نہیں ہوئی جب آپ نے سمپل سا میں ایک سادھا پیس لیا اور اس پر ایسے چونٹ جو ہیں وہ ڈالے ہیں اب آپ یہ سوچ رہی ہوں گی کہ آرم ہول کیسے کٹنگ کریں گے تو آپ نے لائننگ کا پیس لینا ہے جتنی آپ کی باڈی ہے تو یہ باڈی میں لے رہی ہوں یہ میں نے بچی کے لیے بنائی ہے تو اس تک میں نے اس کو تیار کرنا ہے آپ نے پہلے باڈی کا پیس جو ہے آپ نے کٹنگ کر لینا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں میں اس کو کٹنگ کر رہی ہوں اس طریقے سے جتنی آپ کی پیمائش ہے اس حساب سے آپ نے باڈی کو کٹ کر لینا ہے اپنے لئے بنائیں یا اپنے بیبی کے لئے اب یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے اس طریقے سے اگر آپ اس فراق کو بنائیں گی تو بہت ہی اچھے سے آپ سے بن پائے گی اب آپ میں دکھاتی ہوں کتنی زبردست سٹیلیش فراق تیار ہو ہے